موسیقی اسلام علیکم ناظرین بائر پاکستان کی جانب سے آپ کا میزبان مارکیٹ ڈیویلمنٹ اگرونمیس فخر زمان حاضر خدمت ہے پروگرام کپاس بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کے مشہور فارمر جناب انصر گندل صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقے کے چینل پارٹنر جناب اسمائل کمال صاحب میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے کپاس بیٹھک میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آج ہم کسان بھائیوں کے معاملات کو لے کر ڈسکشن کریں گے اور کپاس کے متعلق بات کریں گے جس سے ہمارے کسان بھائیوں کو کپاس کے متعلق بنیادی معلومات ملیں گی بہت شکریہ سر آپ پروگرام کے اندر آئے بہت بہت شکریہ فقر صاحب کہ آپ نے ہمیں کپاس بیٹھک میں بلایا اچھا فقر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کپاس کی ہمارے ملک میں مجودہ صورتحال پر تھوڑ سی روشنی ڈال دیں دیکھئے کپاس کا زیر کاش رکبہ تقریباً اٹھاون لاکھ اکڑ ہے اور ہمارا پیداواری حدف اس دفعہ تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ گانٹے ہیں اگر ہم پچھلے سال کو دیکھیں تو ہماری کل پیداوار تیراسی لاکھ گانٹے رہیں جبکہ ہماری ملکی ضروریات تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ گانٹے ہیں ہماری ملکی ضرورت اور ہماری پیداوار میں ایک بہت بڑا فرق آ چکا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں فقر بھئی کپاس کی ہمارے ملک میں کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں جی جی انصر بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کپاس کی ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے صرف اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً ایک سو اسی بلین روپے سے زیادہ کی انڈسٹری ہے جس کا خام مال کا سب سے بڑا حصہ کپاس ہے اس کے علاوہ کپاس ہمارے کھانے کے تیل کی پیداوار کا ستر فیصد ہے اور تقریباً اٹھارہ لاکھ لوگوں کا روزگار کپاس سے جڑا ہے جیسا کہ کپاس کی چنائی کی بات کی جائے تو دہی خواتین کی آمدن کا بہت بڑا حصہ اسی سے جڑا ہے یہ بتائیں کہ کپاس کی پیداوار میں جو کمی ہوئی ہے اس کی کچھ وجوہات بتا دیں ہمیں دیکھیں کپاس میں پیداوار میں کمی کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سرے فیرست، پرانی بیٹی ٹیکنالوجی، بولگارڈ ون جبکہ دنیا بولگارڈ تھری ٹیکنالوجی تک پہنچ چکی ہے بیچ کی کوالٹی جس میں تصدیق شدہ بیچ کا کم استعمال کم شراؤگاؤ والا بیچ پچاس فیصد تک شراؤگاؤ بیچ کے خالص پن کا نہ ہونا سر فرس مسائل ہیں موسمیاتی تبدیلی بھی کم پیداوار کی وجہ ہے جیسے آج کل زیادہ درجہ حرارت اور بے قائدہ بارشیں بھی بہت زیادہ نقصان کر رہی ہیں کپاس کی کیڑے خاص طور پر رس چوسنے والے کیڑے جن میں سفید مکھی بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے گلابی سنڈی گلابی سنڈی کا مسئلہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور پیداوار میں خاطرخواہ کمی کا باعث بن رہا ہے کپاس کی بیماریاں جو کہ آج کل بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں اور پیداوار کا بڑا حصہ نقصان میں جاتا ہے مختلف فصلوں کا ایک ہی علاقے میں کاش ہونا پھٹی کی قیمتوں کا غیر مستحکم ہونا زمین کی صحت کا متاثر ہونا زیادہ پیداواری لاغت اور کم منافع سب سے پہلے تو میں آپ کا بیہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اچھا فخر بھائی ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک سوال ہے کہ موجودہ سال کے لیے کپاس کی کاش کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جی سمیل بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر اس سال کی بات کی جائے تو اس سال کچھ مصبت اشارے ہیں کپاس کی کاش کے لیے جس وجہ سے کپاس کا زیرے کاش رکبہ بڑھے گا جیسے کہ کپاس کی ضرورت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پیداوار کم ہے اس وجہ سے کسان جو کپاس لگائیں گے انہیں زیادہ منافع ملے گا کیونکہ ریٹ اچھا رہے گا کپاس کی کاش اور پیداوار بڑھانے کے لیے حکومتی صدہ پر بہت کام ہو رہا ہے اور حکومت کافی سبسیڈی بھی دے رہی ہے بیچ کی اگر بات کی جائے تو اس دفعہ کپاس کے نئے بیچ بھی متعرف کروائے گئے ہیں جو کہ مصبت بات ہے اور کسان دوبارہ کپاس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اب کپاس کی کاش کاری کے امور پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اچھا دیکھیں کپاس کی کاش کے لیے زمین گہری تیار کرنی چاہیے اور پٹریوں پر کاش بہتر رہتی ہے اگر وقت کاش کی بات کی جائے تو میکمہ کی سفارشات کے مطابق یکم اپریل سے اکتیس مئی تک کپاس کی کاش مکمل کر لینی چاہیے اور اچھی پیداوار کے لیے بیچ کو زہر لگانا بہت ضروری ہے بیچ کا انتخاب بہت ضروری ہے اور ہمیشہ صحت مند بیچ کا انتخاب کرنا چاہیے شرع بیچ چھے سے آٹھ کلو گرام فی اکڑ تک رکھیں تو بہت اچھی بات ہے کپاس کے کاشکاری امور میں سے سب سے اہم فی اکڑ پودوں کی تعداد جو ورائیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے تقریباً بیس سے پچیس ہزار رکھی جانی چاہیے یہ بہت ضروری ہے جس کی وجہ پیداوار میں یقینی اضافہ ممکن ہے اور دوسری صورتحال میں ہاتھ سے بزریہ چوپا کاش کی جا سکتی ہے لائن سے لائن کا فاصلہ اٹھائی فٹ اور پودے سے پودے کا فاصلہ ورائیٹی کی سفارشات کے مطابق تقریباً چھے سے نو انچ تک رکھا جانا چاہیے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے جو کہ بڑا اہم ہے کپاس کے لیے کھادوں کی کیا سفارشات ہیں دیکھیں اسمیل صاحب کسی بھی فصل کے لیے کھادوں کے سمال کی سفارش کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا تجزیہ کیا جائے لیکن کپاس کے لیے کھادوں کے اگر امومی سفارشات کی بات کریں تو بیجائی پر فی اکڑ فاس فورس تیس تا چونتیس کلوگرام جو کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ بوری ڈی اے بنتی ہے اور اس کے ساتھ پوٹاش 38 کلوگرام فی اکڑ جو کہ ڈیڑھ بوری سلفیٹ اور پوٹاش سے ملتی ہے اور نائٹروجن 20 کلوگرام جو کہ آدھی بوری یوریا بنتی ہے ڈالنا بہت ضروری ہے بیجائی کے بعد کی بات کریں تو ایک بوری یوریا بیجائی کے تقریباً 30 سے 35 دن بعد ڈالیں اس کے بعد ایک بوری یوریا گڑیاں بننے کے دوران ڈالیں اور آخری بوری یوریا ٹین ڈے بننے کے دوران ڈالیں یاد رکھیں کہ یوریا خات 15 ستمبر تک مکمل کر لیں زیادہ مقدار میں فرٹی لائزر کے استعمال سے کیڑوں کا حملہ بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے خات کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے ہمارے کسان بھائیوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کپاس کے لیے آپ پاشی کی کیا سفارشات ہیں دیکھئے اگر چوپا یعنی ہاتھ سے بیجائی کی جا رہی ہے تو پہلا پانی بیجائی سے پہلے لگائیں اور اگر پٹریوں پر کاش کی جا رہی ہے یعنی بزریا پلانٹر تو پھر بیجائی مکمل ہونے کے بعد فوراں پانی لگا دیں دوسرا اور تیسرا پانی بیجائی کے بعد تین سے چار دن کے وقفے سے لگائیں اور یاد رکھیں کہ اگاؤ کے مکمل ہونے تک زمین کو خوشک نہ ہونے دیں باقی پانی زمین اور موسم کے مطابق بارہ سے پندرہ دن کے وقفے سے آپ پاشی جاری رکھیں ڈریل سے کاش کی صورت میں پہلا پانی تیس سے پینتیس دن بعد لگائیں اور اس کے لیے آخری پانی پندرہ اکتوبر تک لگا دیں بہت زیادہ نمی یا بہت زیادہ خوشکی سے کیڑوں کا حملہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ پاشی کا خاص خیال لکھنا بہت ضروری ہے